بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم خلاصة حصہ دوم کا یہ سبق نمبر الدرس السالس والاربون تیتانیسوہ سبق ہے مجموع اعتبار سے حصہ اول اور دوم کے اعتبار سے تالیسوہ سبق ہے اسمہ کنایہ کا بیان اسمہ کنایہ کا بیان ہم یہ آج پڑھیں گے تو اس کے تعریف اور بغیرہ سب چیزیں بیان کریں گے فرماتے ہیں جو اسم کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اسم کنایہ کہتے ہیں جو اسم کسی مبہم یعنی غیر واضح عدد جس سے واضح پتہ نہ چلتا ہو کہ جو اسم کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اس میں کنایہ کہتے ہیں یعنی مبہم سے مراد ہوتا ہے جیسے کہیں ایک تعریف یوں بھی کرتے ہیں اس کی وہ اسمہ جو کسی چیز پر اشارتن دلالت کریں اسے اسمہ کنایہ کہتے ہیں اب وہ جیسے کہ کم اخن لک تمہارے کتنے بھائی ہیں تمہارے کتنے بھائی ہیں اب اس کا ایک ہوتا ہے کم جس کو ہم بولتے ہیں ممیز اور اس کو بولتے ہیں اس کے بعد والی کو تمیز بولتے ہیں تو اب کس کی دو قسمیں بیان کریں گے آگے چلکے کم استفامیہ کم خبریہ کل تو کئیتا و کئیتا میں نے ایسا ایسا کہا میں نے ایسا ایسا کہا اب بیان فرما رہے ہیں آگے مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسمہ تین ہیں یعنی مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسمہ تین ہیں کم کزا اور کائین تو یہ تینوں جو ہیں مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں کم کزا اور کائین اور مبہم بات پر اور مبہم بات پر دلالت کرنے والے اسمہ دو ہیں کئیتا اور زیتا کئیتا اور زیتا اب ان کا جو ہے پورا بعد میں اس کی تفصیل بہن کریں گے تو اب پتہ چلا کہ اصل مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسمہ تین ہیں کم کزا اور کائین اور مبہم بات پر دلالت کرنے والے اسمہ دو ہیں کئیتا اور زیتا اب یہاں سے دیکھئے قوائد و فوائد بیان کر رہا ہے ان کے نمبر ایک قوائد و فوائد نمبر ایک ہے کم سے کسی چیز کی تعداد کے مطالق سوال کیا جائیں کم سے کسی چیز کی تعداد کے مطالق سوال کیا جائے تو اسے کم استفہامیہ اور تعداد کے مطالق خبر دی جائے تو اسے کم خبریہ کہیں گے تو اصل اعتبار سے دو قسمیں نکلیں کم کی کم خبریہ کم استفہامیہ کم خبریہ کہاں ہوگا کم استفہامیہ کہاں ہوگا اس کے پہچاننے کے طریقے بھی بہن کریں گے اور کم خبریہ کی تمیز کیا ہوتی ہے کم خبریہ کی کم استفہامی کی تمیز کیا ہوگی تو یہاں کم کوتو بھی نندی میرے پاس بہت سی کتابیں میرے پاس کتنی کتابیں اگر اس کو ہم سوالیاں خبریہ کے طور پر مانتے ہیں خبریہ کے طور پر تو ترجمہ اس کا خبریہ کے طور پر کریں گے کتنی ہی کتابیں یا بہت سی کتابیں میرے پاس ہیں کم کوتو بھی نندی بہت سی کتابیں میرے پاس ہیں تو یہ کم جو ہوگا کم ہوگا اور یہ اس کے بعد جو بعد والے آگی وہ اس کی تمیز بنے گی تو یہ کم خبریہ ہے اور اس کے بعد آنے والی کوتو بھی یہ اس کی تمیز ہیں تو کم سے کسی چیز کی تعداد و تعلق سوال کیا جائے اسے کم استفہامیہ اور تعداد متعلق خبر دی جائے تو اسے کم خبریاں کہتے ہیں کہیں گے جیسے کم کتب نیندی پھر آگے ہے کم نمبر دو کم سے جس چیز کے تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے اور کم کی تمیز کہلاتی ہے تو اب دیکھیں یہاں پر جو کم کے بعد آئے گی وہ اس کی تمیز کہلائے گی اور کم کے بعد آنے والی جو ہے اب پہچانیں گے ہم بعد والے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کم خبریاں ہے کم استفامیہ ترجمہ کرنے سے پچھا تلے گا یا مفہوم سے بتے لے گا کہ یہ ہمارے کم خبریاں ہے کم استفامیہ تو کم سے جس چیز کے تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے چاہے وہ کم خبریاں ہو چاہے وہ کم استفامیہ اس کے بعد آنے والی جو ہوگی وہ دونوں جو ہیں کم کے بعد ہی آئیں گی اور کم کی تمیز کہلائیں گی کم سے جس چیز کے وہ تعداد متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی اور کم کی تمیز کہلاتی ہے نمبر تین کم استفامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے یعنی کم استفامیہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے اور اگر کم سے پہلے مضاف یا حرف جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے یعنی اگر کم سے پہلے حرفیں عام طور پر تو یہی ہے کہ کم استفامیہ کی تمیز پہ اگر اس سے پہلے حرفیں جر نہ ہو یا مضاف نہ ہو تعدی صورت میں کم استفامیہ کی تمیز ہوگی وہ مفرد ہو اور منصوب ہوگی لیکن اگر کم سے پہلے مضاف ہو یا حرفیں جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے جیسے کتنے مردوں کے غلام سے تُو نے ملاقات کی اب یہ دیکھیں کم استفامیہ ہے اور رجولن یہ اس کی تمیز ہے اور یہ تمیز جو ہے یہ مجرور ہے اور مجرور کیوں ہے کیونکہ کم سے پہلے ہی ہیں غلام مضاف ہیں تو یہاں کہا کہ کم کی کم استفامیہ کی جو تمیز ہے وہ عام طور پر مفرد و منصوب رہتی ہے لیکن اگر اس سے پہلے مضاف ہوا جائے تو وہ اسے مضاف ہوا جائے تو ایسی صورت میں اسے جر دینا مضاف ہوا ہو تو یہ حرف جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے تو دیکھیں آپ کہ یہاں غلامہ کمرجولن والی مثال میں غلام یہ مضاف ہونے کی غلام ہے کم کی طرح تو اس کم سے پہلے غلام ہوا غلام جو مضاف ہے اس وجہ سے یہ رجولن اس کی تمیز اسے جر دیا گیا تو اب وہ ہوا کہ کم سے پہلے مضاف ہو تو اس کی تمیز کو جر دینا بھی جائے تھے لہذا رجولن یہ مضاف کی وجہ سے یہاں پر مجرور ہے دوسری مثال بکم درہمین اشترائیت القلم کتنے درہموں میں تو نے قلم خریدا تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ کم یہ استفامیہ ہے اور درہمین اس کی تمیز ہے اور یہ مجرور ہے کیونکہ یہاں پر کم سے پہلے جو ہے حرف جر ہے اور کم سے پہلے با حرف جر ہے اور بیان کیا گیا کہ کم کی استفامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کی تمیز کو جر دینا بھی جائے تھے لہذا دیکھیں کہ درہمین یہاں مجرور ہے کیونکہ یہاں کم سے پہلے حرف جر موجود ہے اس وجہ سے یہاں مجرور ہے آگے آپ بیان کر رہے ہیں نمبر چار کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے کم خبریہ کی تمیز جو ہوتی ہے عام طور پر یہ اس کا یہی ہے کہ کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آ سکتی ہے دونوں کے اندر فرق یہ نکلا کم استفامیہ کم خبریہ کے کم استفامیہ کی تمیز تو مفرد اور منصوب ہوتی ہے لیکن اگر اس سے پہلے حرفیں جر آ جائیں یا مضاف ہو تو اسے جر دینا بھی جائے گا اور کم خبریہ میں کیا ہے کہ کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آ سکتی ہے جیسے کم مم بلدن رائی تو چاہیے تھوڑا فرق رکھنا آپ کو کہ جہاں کم خبریہ ہو وہاں ترجمہ کرنے میں بھی آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ سامنے والا بھی سمجھ جائیں کہ یہاں کم خبریہ ہیں کم مم بلدن رائی تو کتنے ہی بہت سارے شہروں کو میں نے دیکھا تو یہاں پر دیکھیں کہ ترجمہ ہم نے اس طرح سے کیا کہ یہاں سوالیہ کا ذوہم بھی نہیں ہو رہا مطلب سوالیہ نہیں ہوگا تو کم خبریہ ہوگا کم مم بلدن رائی تو بہت سے شہروں کو میں نے دیکھا تو یہاں کم جو ہے یہ کم خبریہ ہے اور اس کے بعد جو آرہا یہ بلدن یہ مجرور یہ بلدن اس کی تمیز ہیں اور یہ مفرد ہے اور مجرور ہے کیا ہے کم خبریہ کی تمیز یہ مفرد ہے اور مجرور ہے اور مجرور کیوں کہ اس سے کم خبریہ کی تمیز حرف جر یا تو من کی وجہ سے تو یہاں من کی وجہ سے یہاں پر دیکھیں کہ بلہ دن یہ تمید ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے بہت سے شہروں کو کتنے ہی شہروں کو میں نے دیکھا دوسری اور تمیز سے پہلے فیل متعدی ہو تمیز پر من لانا واجب ہے اگر تمیز سے پہلے اگر تمیز سے پہلے فیل متعدی ہو یعنی وہ فیل جو فائل اور پورا نہ مرکول کو بھی چاہے تو ایسی صورت میں تمیز پر من لانا واجب جسے کم احلقنا من قریتن بہت سی بستیوں کو ہم نے حلاق کر دیا کتنی بستیوں کو ہم نے حلاق کر دیا تو یہاں ایک خبر دی جارہی ہے استفہام نہیں ہو رہا ہی ہیں سوال نہیں ہو رہا ہی ہیں کتنی بستیوں کو ہم نے حلاق کر دیا تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ کم احلقنا یہ کم خبریاں ہیں کم خبریاں اور احلقنا یہ فیل ہے اور یہ فیل متعددی ہے اور یہ قریتن اس کی تمیز ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے اور یہاں پر تمیز پر من لانا یہ واجب ہے کیونکہ اس سے پہلے جو احلق نہ یہ جو فیل ہیں وہ فیل متعددی ہے اور بیان کیا ہے کہ تمیز سے پہلے فیل متعددی ہو تو تمیز پر من لانا واجب ہے لہذا تمیز قریتین پر یہاں من کا لانا واجب ہے کیونکہ اس سے پہلے احلق نہ فیل متعددی ہے نمبر پانچ قضاء سے کسی چیز کی خلیر یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے قضاء سے کسی چیز کے قلیر یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے اور اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے تو قضاء کا جو استعمال ہے وہ اتنے اتنے وغیرہ کے لیے ترجمہ کرتے ہیں اس کا قضاء سے کسی چیز کی قلیر یا کثیر تعداد متعلق خبر دی جاتی ہے اور اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے جیسے جا قضا عالمن جا قضا عالمن اتنے عالمان اتنے عالمان تو یہاں جو ہے اس کا جو ہے تقرار کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ تقرار کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے آپ اس کو ہم مثال میں یہاں بھی یہ کہ extracting جا قضا عالمان اتنے اتنے عالمان تو یہ قضا کے ذریعے سے کسی چیز کے مطالق تعداد قصیر قلیر یا قصیر تعداد کی مطالق خبر دی جاتی ہے اور اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے تو دیکھیں قضا یہ ممیز ہے اور اس سے جو ہے تعداد کو تعلق خبر دی جا رہی ہے اور عالمین یہ اس کی تمیز ہے اور یہ مفرد ہے اور منصوب ہے اب آگے دیکھیں نمبر چھے قائدہ ہے قائین قائین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے قائین سے عدد کثیر قضا کے بارے میں ہم نے پڑا کہ قلیل اور کثیر دونوں کے متعلق خبر دی جاتی ہے اور قائین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے آپ نے پیچھے پڑا بھی تھا کہ جو ہے کم خبریہ اور کم استفامیہ کے جو آپ نے پڑے تھے کہ خبریہ اسمایہ کنایہ کرنے کے لیے تین ہوتے ہیں تو کم قضا وغیرہ بیان کیے تھے آپ کے سامنے پیچھے والے اس میں یہ بیان کہتے ہیں آپ کے سامنے کہ مبہم عدد پر دنالت کرنے والے اسما تین کم قضا اور قائین مبہم بعد پر دنالت کرنے والے اسما دو ہیں قیتہ اور زیتہ اب قائین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے اور اس کی تمیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے جیسے قائین کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنے رسک کو جمع نہیں کرتے اپنے رسک کو نہیں جمع کرتے کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنے رسک کو جمع نہیں کرتے تو یہاں دیکھیں قائین سے عدد کثیر کے وہ تعلق خبر دی آ رہی کتنے ہی چاندار ہیں اور اس کی تمیز یہ داب بطن یہ اس کی تمیز ہے اور من یہ اس سے پہلے حرف جر من ہے من کی وجہ سے مجرور ہوتی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ داب بطن یہ قائین کی تمیز ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے نمبر ساتھ قیتہ زیتہ یہ دونوں تقرار کے ساتھ آتے ہیں قیتہ اور زیتہ یہ دونوں تقرار کے ساتھ میں ان کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے جیسے قلتو قیتا و قیتا حدیثا قلتو قیتا و قیتا حدیثا تو اب اس کا جو ہے کہتے ہیں میں نے فلاں فلاں بات کہی میں نے فلاں فلاں بات کہی قیتا و زیتا تقرار کے ساتھ آئے یہاں پر اسی طرح زیتا کی قلتو زیتا و زیتا حدیثا میں نے فلاں فلاں بات کہی تو زیتا زیتا والی مثال بھی آئے لارے قلتو قیتا و قیتا حدیثا میں نے فلا فلا بات کہی اسی طرح قلتو زیتہ و زیتہ حدیثاً میں نے فلا فلا بات کہی تو یہ قیتہ و قیتہ تقرار کے ساتھ آیا ہی اور یہ جو ہے یہ تمیز ہے اور حدیثاً یہ قیتہ و قیتہ اسماع کنائے میں سے ہیں اور حدیثاً یہ ان کی تمیز ہیں اب ان کو کہیں گے کہ یہ سب کیا ہیں قلتو قیتہ و قیتہ حدیثاً یہ قلتو قیتہ و قیتہ یہ کیا ہیں اسماع کنائے اور حدیثاں ان کی تمیز ہیں اور تمیز یہ مفرد ہے اور منصوب ہے اور یہ کئیتا و کئیتا اس مثال میں تقرار کے ساتھ آیا اسی طرح آپ زیتا والی مثالیں کلتو زیتا و زیتا حدیثاں تو یہاں زیتا زیتا بھی تقرار کے ساتھ ہیں اور ان کی تمیز جو ہے حدیثاں یہ مفرد ہے اور منصوب ہے اب یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہمارا جو ہے فلاصلت النومے ہم نے طریقہ کار یہی رکھا تھا کہ ہم پہلی تمرین کو چھوڑ کر کے دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے تھے کیونکہ اس میں جو ہے پہلی تمرین کا تعلق رہتا تھا وہ طلبہ سے سننے پر موقوف ہوا کرتا ہے اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دوسری اور تیسری تمرین کو ہم حل کریں گے دوسری تمرین نمبر آئی ہے تمرین نمبر دو ہے اس کے اندر دو سوال ہیں غلطی کی نشاندہی کیجئے نمبر ایک ہے کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے غلطی کی نشاندہی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط دیا رہتا ہے اس کو غلط کو صحیح کر کے جملے کو صحیح کرنا رہتا ہے کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے ہمیشہ اٹھا دیں گے کم استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے اور پھر آگے اس کے بڑھائیں گے اگر کم سے پہلے مضاف یا حرف جر ہو تو مجرور ہوگی تو کم استفامیہ کی تمید مفرد اور منصوب ہوتی ہے اور اگر کم سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر آ جائے تو مجرور ہوتی ہے تو اتنا شامل کر دیں جملہ پورا درست ہو جائے گا نمبر دو کم خبریہ کی تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور ہوتی ہے کم خبریہ کی تمیز تو اب یہاں دیکھیں کم خبریہ کی تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور ہوتی ہے یہ غلط ہے ان کو درست کرنا ہمیں کم خبریہ کی تمیز من یا مضاف علے ہونے کی وجہ سے کم خبریہ کی تمیز من یا مضاف علے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی مجرور ہوتی ہے اب آگے پڑھائیں گے اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آتی ہے اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آتی ہے اس کو ہم کہیں گے کم خبریہ کی تمیز من یا مضاف علے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے اور یہ مفرد اور جمع دونوں آتی ہے اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آتی ہے یہ ہو گئی تمیز نمبر دو آئیے تمیز نمبر تین کی طرف چلتے ہیں تمیز نمبر تین میں جو ہیں یہ کچھ جملے ہیں ان کو کیا کرنا ہمیں نمبر تین اسمائی کنایا پہچاننا ہے اور افراد جمع اور اراب کے لحاظ سے تمیز کا ہمیں حکم و بیان کرنا یہاں پر کہ ہماری اس کی تمیز یہ کیسی ہو رہی ہے تو آئیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے نمبر جملہ وَقَائِم مِن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَائِم مِن آیَتٍ کتنی نشانیاں ہیں کتنی نشانیاں ہیں زمین آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں تو یہاں دیکھیں کہ یہاں سب سے پہلے ہمارا قَائِن یہ اس میں کنایا ہے اس میں کنایا ہے اور آیتٍ یہ اس کی یہ تمیز ہیں اور یہ تمیز جو ہے یہ مِن کی وجہ سے یہ مجرور ہے اور اس کی جو تمیز قائن جو ہوتا ہے قائن سے عدد کثیر کے مطالق خبر دیا دی صاحب نے اوپر پڑا اور اس کی تمیز مِن کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیتٍ یہ مجرور ہے تمیز ہے اور مِن کی وجہ سے یہ مجرور ہے نمبر دو ہے اندھی قَضَ وَقَضَ كِتَابًا میرے پاس اتنی اتنی کتابیں ہیں میرے پاس اتنی اتنی کتابیں ہیں تو یہ قَضَ وَقَضَ یہ اسمائی کنایا ہے اور جو تقرار کے ساتھ آتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں قَضَ قَضَ تقرار کے ساتھ ہیں اور کتابن یہ اس کی تمیز ہیں اور اس قَضَ وَقَضَ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے لہٰذا کتابن یہ تمیز ہیں اور مفرد اور منصوب ہیں نمبر تین رایہ کم رجولن اخذتا رایہ کم رجولن کتنے مردوں کی رائے کتنے مردوں کی رائے اخذتا تو نے لی تو یہ دیکھ رہا ہے اس پر سوالیں نشان بھی لگا ہوا اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ کم جو ہے کم استفامیہ ہے کم استفامیہ یہ اور یہ رجولن اس کی یہ تمیز ہے اور کم استفامیہ کی تمیز جو ہوتی ہے وہ عام طور پر مفرد اور منصوب ہوتی ہے لیکن اگر اس سے پہلے مضاف ہو یا اس پر ہن کو جر آ جائے تو ایسی صورت میں مجرور ہوگی تو یہاں رجولن یہ تمیز ہے اور مجرور ہے کیوں کہ اس سے پہلے کم سے پہلے راہ یا مضاف آ گیا تو اس مضاف کی وجہ سے اس کی تمیز جو ہے رجولن یہ مجرور ہے کتنے مردوں کی راہ تم نے لی عام طور پر آپ کو آسان طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں ہم دیکھیں ہم مثالوں کے اندر کہ جہاں استفامیہ ہے تو وہاں پر سوالی نشان آخر میں لگا ہوا اور جہاں خبریہ ہے تو وہاں سوالی نشان نہیں ہے نمبر چار ہے کم میلن سرطہ کم میلن سرطہ کتنے میل تم چلے کتنے میل تم چلے تو یہاں پر بھی سوالیں نشان لگا ہے اور عام طور پر یہی ہے کہ کم استفامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے جبکہ اس سے پہلے مضاف نہ ہو یا حرف جر نہ ہو لہذا کہ کم جو ہے استفامیہ ہے اور میلن یہ اس کی تمیز ہے مفرد ہے اور منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے تو یہ کم استفامیہ ہو گیا اور میلن یہ اس کی تمیز ہے جو کہ مفرد اور منصوب ہے نمبر پانچ کم آتینا من آیت بینا کتنی ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی یہاں سوالیں نشان بھی نہیں اس کے ساتھ تو یہ کم خبریہ ہے کم خبریہ ہے اور یہاں پر جو ہے کم خبریہ کی تمیز جو ہوتی ہے مجرور اور جمع دونوں طرح آسکتی ہے مفرد بھی ہوتی ہے مفرد اور جمع دونوں طرح آتی ہے تو یہاں دیکھیں کہ اس کی جو ہے آیتین یہ اس کی تمیز ہے اور تمیز اور من کی وجہ سے مجرور ہے اور یہاں پر من کا لانا واجب ہے کیوں کہ پیچھے بیان کیا کہ اگر اس سے پہلے تمیز سے پہلے فیل متعادتی ہو تو وہاں پر تمیز پر من لانا واجب ہوتا ہے لہذا آپ دیکھیں آتینا یہ فیل ہے اور فیل متعادتی ہے جو کہ تمیز سے پہلے ہے تمیز سے پہلے فیل متعادتی ہونی ویسے یہاں پر من تمیز پر من لے کر آئے ہیں جو کہ اس کی وجہ سے تو یہاں من کر آنا واجب ہے تو کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد اور جمع دونے ہو سکتی ہے اور مجرور ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں آیتین یہ تمیز ہے اور مجرور ہے نمبر چھے المسافرون قضا رجولن المسافرون قضا رجولن اتنے مردوں نے اتنے مردوں مسافر ہیں اتنے لوگ مسافر ہیں تو یہاں پر قضا یہ جو ہے اسم کنایا ہے اور یہ تقرار کے ساتھ بھی آتا ہے قضا اور قضا رجولن یا بغیر تقرار کے قضا یہ اسم کنایا ہے اور رجولن یہ اس کی تمیز ہیں اور یہ رجولن اس کی تمیز ہے اور اس کی تمیز جو ہوتی ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے لہذا رجولن یہ مفرد ہے اور منصوب ہیں مفرد ہے اور منصوب ہیں نمبر ساتھ کمعالمن زرتا کتنے عالموں سے تم نے ملاقات کی تو یہ پتہ چلنا استفامیہ ہے تو یہاں پر سوال یہ تو کم استفامیہ یہاں پر یہ کم جو ہے کم عالم کتنے زرتا کتنے عالموں سے تم نے ملاقات کی تو یہ کم یہاں پر جو ہے استفامیہ ہے اور عالمن یہ اس کی تمیز ہے جو مفرد اور منصوب ہے اور کم استفامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو مجرور ہوتی ہے لہذا اس سے پہلے نہ حرف جر ہے کم سے پہلے اور نہ مضاف اس سے پہلے تو اسی صورت میں یہ اپنے قائدک مطابق مفرد اور منصوب ہوگی لہذا عالمان یہ مفرد ہے اور منصوب ہے نمبر آٹھ قلتو قیتہ و قیتہ حدیثا میں نے ایسی ایسی بات گئی فلا فلا بات گئی میں نے ایسی ایسی بات گئی اور آپ کو بتایا کہ قیتہ و قیتہ یہ دونوں تقرار کے ساتھ آتے ہیں اسی طرح زیتہ و زیتہ تقرار کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی تمیج ہوتی ہے وہ ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے لہذا قیتہ و قیتہ یہ اسمائے کھنایاں ہیں اور ان کی تمیج جو ہے حدیثا یہ حدیثا ان کی تمیج ہے جو کہ مفرد اور منصوب ہے نمبر نو دیوانا کم شائرین قراتا دیوانا کم شائرین کتنے شائروں کے دیوان قراتا تم نے پڑے کتنے شائروں کے دیوان تم نے پڑے یہ جو ہے سوال انشان بھی ہے اس سے پتا چلا کہ کم یہاں پر استفامیہ ہے کم استفامیہ یہ اور کم استفامیہ کی تمیج جو ہوتی ہے بغیر اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوتی ہے مفرد اور منصوب ہوتی ہے تو یہ کم استفامیہ اور شائرین کی تمیج ہے اور یہ مجرور ہے تو مجرور ہے کیوں کہ قائدہ اس کا یہ تھا کہ مفرد منصوب ہوتی جب کس سے پہلے ہے مضاف عرف جرناو لیکن یا کم استفامی سے پہلے دیوان یا مضاف ہے تو کم استفامی سے پہلے اگر مضاف آ جائے تو اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے لہذا شاعر نہیں اس کی تمیز ہے جو مجرور ہے آگے نمبر ہے دس خطبتہ کم خطیب سمیعتو خطبتہ کم خطیب سمیتو کتنے ہی خطیب بہت سارے خطیبوں کے خطبے میں نے سنے بہت سارے خطیبوں کے خطاب میں نے سنے تو یہاں پر یہ کم استفامی نہیں بلکہ کم خبریہ خبریہ یہ اور میں نے کتنے ہی خطیبوں کے خطبے سنے اس پر ایک سوال نشان بھی نہیں ہے اس سے بھی پتا چلا کہ یہاں پر یہ کم خبریہ نہیں بلکہ کم استفامی نہیں بلکہ کم خبریہ ہے اور کم استفام کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے اور جمع دونوں ہوتی ہے اور وہ مجرور بھی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ خود باتا کم خطیب سمیتو یہ خود کم یہ خبریہ ہے اور اس سے پہلے مضاف ہو تو اس سے پہلے مضاف ہو ہے اور اس کے تو مضاف کی وجہ سے اس کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہے اس کی تمیز یہاں پر مجرور ہے اور یہ مفرد ہے اور اس سے پہلے یہاں پر آپ کو بیان کیا تھا کہ کم استفہامیہ کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے کم کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر من کی وجہ سے تو نہیں یہاں پر لیکن جو ہے کم کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے یہاں مجرور ہے اس سے پہلے خود بتا مضاف ہے تو یہ کم کا مضاف علیہ منے گا اور یہ مجرور ہے تو یہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہو گیا خلاست انہوں حصہ دوم کا تالیس سبق اسمائی کنایہ کا بیان ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کومنٹ بیکس میں لکھا رسال کریں اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائے ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ